جسل میر جلے میں سرکاری ونیجی ٹنٹر کے تال میل سے میڈیکل فیسلیٹی بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے جسل میر میں آر جوی ایچیس یوجنہ کے تحت اور پینسنر کو بھی نیجی ہاسپیٹل کی سویدھاو کا فائدہ ملے گا جسل کو لے کر پینسنر کا سواگت کر ان کا سمان کیا دوران پور ویدھاک روپہ رام دھندیو بھی موجود رہے آر جوی ایچیس یوجنہ کے تحت پہلے نیجی ہاسپیٹل پریا کو ریجسٹرڈ کر سرکاری کرمچاریوں کو راحت دی گئی اب اس یوجنہ کے تحت نشورک میڈیکل سویدھا کرمچاریوں کو مل پائے گی یا پینسنر کو بھی اس سویدھا کا فائدہ نیجی ہاسپیٹل میں ہی مل جانے کے بزرگ پر ریٹارڈ پینسنر کو بہت جوادہ راحت دی گئی ہے اب ان کو جودپور اور احمد آباد جوانے کی جورت نہیں رہے گی یہ سویدھا جسل میر میں پہلے نہیں تھی گور طلب ہے کہ راج سرکار نے ویتی ورش دوہزارکیس یعنی ایک اپریل دوہزارکیس سے سرکاری کرمچاریوں کے لیے راجستان گورمنٹ ہیلتھ سکیم لاکو کی تھی جس کے تحت سرکاری کرمچاریوں کو ہر مہینے ایک نشیت پریمیم راشی کٹوانی ہوتی تھی اسے سرکار دوارہ پردرش بھر میں ہاسپیٹل کو ریجسٹر کر وہاں سرکاری کرمچاریوں کے لیے نشلکو میڈیکل کے ووستہ کی گئی تھی پھر یہ ہاسپیٹل کے ایم ڈی مینک بھاٹو نے بتا کہ پہلے جسل میر میں ایک بھی ہاسپیٹل ریجسٹر نہیں تھا جس کے چلتے یہ اجنا کا فائدہ لینا ہو تو انہیں جودپور کے ہاسپیٹل کے بھرو سے رہنا پڑتا تھا عام طور پر سامنے بیماری میں کوئی باہر چانہ نہیں چاہتا ایسے میں پریمیم بھرنے کے بعد بھی جیپ سے پیسے کھرچ کرنا پڑتا تھا پنشنر آنند جگانی نے بتا کہ کرمچاریوں کی ہر مہینے سیالری میں سے آج جیچسٹر کا پریمیر تو بھر رہے ہیں لیکن جسل میر میں ایک بھی ہاسپیٹل کا اسی اجنا سے چائی اب نہیں تھا تو فائدہ نہیں ملتا تھا حالانکہ بڑی بیماری ہونے پر بڑے شہروں میں فائدہ ضرور مل رہا تھا لیکن سامنی ہے بیماری کے لیے یا تو نیجی ہاسپیٹل میں پیسے بھرنے پڑتے تھے یا پھر سرکاری ہاسپیٹل میں علاج لینا پڑ رہا تھا لیکن پریہ ہاسپیٹل کے رجیسٹر ہونے سے سرکاری کرمچاریوں کے ساتھ ساتھ پینشنر کو بھی امید ہے کہ یو جنہ کا کافی فائدہ ملے گا کیا پریشہ نہیں آتی تھی پہلے جیسل میر کے لوگوں کے لیے آج جیسٹر کی ایمبرلہ میرے ہاسپیٹل میں کسی وردان سے کم نہیں پچھلے ڈائی تین ساتھ سے جیسل میر کے لوگ جب سے آج جیسل میر کے لوگوں کو بہت تکلیم ہوئے تھیں اور چھوٹی چھوٹی جاتوں کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی علاج کے لیے بھی دواؤں کے لیے بھی انہیں جودبور ایمبرلہ بہت تکلیم ہوئے تھا اور ہماری بہت پریاش بھی تھے لیکن جیسل میر کے کسی بھی اسپیٹل نے نیجی اسپیٹل نے آگے حرمت نہیں دیکھ لیکن پریہ ہاسپیٹل نے مہینگ دینے جو ایک بھیڑا اٹھایا ہے وہ ایک چون میں جیسل میر کے لوگوں کی شیوہ کے لیے بہت بڑا بھاگیرت ہی قدم ہے جس طریقے سے گھنگا کو زمین پر لانے کے لیے بھاگیرت نے دپشہ کی اور لوگوں کو اپنا مکس بردان کریا ہے جیسل میر کے لوگوں کے سواست کی رکشہ کیلئے مہینگ کی کا بہت بڑا بھاگیرت ہی پریاش ہے اور جیسل میر کی پینچنرز جو عمر کے اس درلیج پر کھڑے ہیں جنہیں دوا کی اور دعا کی سخت ضرورت ہے انہیں نشتری ضرورت سے دعا دیں گے اور ان کے کارے میں اور بردیوں کی ایسی میں کامنا کرتا ہوں سبھی پینچنرز کی اور سے مہینگ جی کا بہت 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 آبار سبھی پینچنرز کی اور اسی کی جانکاری کے لیے کارے سالہ کارے دلتے ہیں کس طرح سے سمبھا ہو پائے گا یہ سمبھا ہو پائے گا یہ سمبھا ہو کے لیے تو یہاں سے ہمیں جب اپلی کیسن لگے تو اس کے لیے ہمیں کافی سمیں تک انتظار کرنا پڑا چونکہ جو آر جی اچس کی جو گائیڈ لائن ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے بہت سمبھے لگ رہا تھا راجے سرکار نے کچھ تھوڑا سا اس میں ڈیویییشن کر کے ہمیں اسپیشل کیس پر اپریوال دیئے ہیں یہاں پر کھرمچاریوں کو اور ان کے جو بھی پریوار ہے یا جو بھی ان کے ساتھ لہبارتھی جو رہ رہے ہیں ان کو بہت ڈیفیکلٹ ملے گا نہیں تو پہلے ان کو یہاں سے تین سو کلیمٹر جوڑپور جانا پڑتا تھا علاج کروانے کے لیے دوائی لینے کے لیے بھی جوڑپور یا جاپور جانا پڑتا تھا اور وہ ساری سوی دھامیاں پر پری آس پر میں دیں گے